میرے پاس پروفیسر عبدالگنی فاروق کی ایک کتاب ہے اس میں ایک نو مسلم عیسائی کا تذکر ہے جن لوگوں نے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ان پر پی ایچ ڈی کیا انہوں نے ایک عیسائی آدمی نے اسلام قبول کیا تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تُو نے اسلام کیسے قبول کیا کہنے لگا ہوا یہ ایک مسلمان نوجوان تھا تو وہ یہاں آیا ہمارے ملک میں شکار کرنے کے لیے نکلا جانور کو گولی لگائی تو ایک نوجوان کو لگ گئی اب وہ چاہتا تو باغ بھی جاتا لیکن وہ بچہ اٹھایا اس نے وہ اس کا گھر معلوم کیا گھر گیا گھر والوں کو بتایا کہ مجھ سے گلتی ہو گئی کہنے لگا نہیں تُو نے جان بوجھ کے مارا ہے کہنے لگا وہ تمہاری مرضی ہے کیس لگا اس کو انہوں نے فانسی کا حکم دے دیا ایک دن وہ جو اسلام قبول کرنے والا ہے وہ ایس ایچو صاحب ہیں انسپیکٹر صاحب ہیں اس علاقے کیوں انہوں نے اسلام کو ان سے پوچھا جا تو وہ کہنے لگیا نوجوان آیا اس کا کیس لگا میں جتنے دن وہ اس کی تفتیش کرتا رہا میں دیکھتا کہ وہ بڑا دھیمہ ہے نماز سے بڑی دلچسپی ہے دروش شریف سے بڑی دلچسپی ہے قرآن پاک سے بڑا پیار ہے اور باتوں میں بڑی مٹھاس ہے اور کہتے ہیں جب میں نے اس کو کہا ایک دن کہ یار تُو بھاگ جاتا تجھے کیا ضرورت پڑی تھی مسئیبت کو گلے ڈالنے مجھے پتا ہے تجھے گلتی سے ہوا ہے تو پہلے جانتا نہیں تیرے دشمنی کیا ہوگی تو کہنے لگا میں کیسے بھاگ سکتا تھا میرے نبی نے جو دین دیا ہے وہ دوسروں کی خیر خائی کا مذہب ہے صل اللہ کیسے بھاگ سکتا تھا کہتے ہیں خیر سزا کا حکم تھا جیلر اور میں دونوں اس کی دیکھ بال کرتے ہیں ایک دن ہمیں اس سے پیار ہوگئے ایک دن کہنے لگا ایک مسئلہ ہے اس کے تو گھر کو میں نے اجڑا ہے میری وجہ سے کوئی اور گھر بھی اجڑ جائیں گے کہ وہ کیا کہنے لگا کئی لوگوں کی امانتیں میرے پاس میربانی کرو مجھے دو چار دن کا ٹائم دو میں وہ امانتیں دے ہوں یا کچھ لوگ ہیں میرے جاننے والے ان کے سپردکار ہوں کہتے ہیں ہمیں اس سے پیار ہو گیا ہم نے اس کو جانے دیا اب جس دن پھانسی لگنی تھی اس دن وہ آیا ہی نہ اب وہ جو قاضی صاحب تھے جاج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ پھانسی لگے گی اس جیلر کو جس نے جانے دیا کہ این وہ ٹائم جب جیلر کو پھانسی لگنی تھی وہ نوجوان بھاگا ہوا واپس آگئے بھاگا ہوا واپس آگئے تو وہ جیلر اور وہ انسپیکٹر وہ دو لوگ کھڑے ہیں کہا کیوں دیر سے آئے کہنے لگا کشتی میں بیٹھا تھا اس نے ہجگو لے کھائے لوگ ڈوب گئے میں بچ گیا کہ پھر تو کیسے آیا کہنے لگا تیر رہا تھا یا اللہ ایک میری وجہ سے پہلے گیا ہے دو اور نہیں جانے چاہیے دعا مانگتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں انہیں کہا یا تو زندگی بچا سکتا تھا تو نے کیوں نہیں بچائی کہنے لگا میں پہلے ایک کی لے چکا اب تم دونوں کی بھی لے لیتا اس نے کہا ہم تو عیسائی ہیں تو مسلمان ہیں مر بھی جاتے تو کیا عرج تھا کہنے لگا کیسے مر جاتے میرے نبی نے کہا دین النسیحہ دین دوسروں کا بھلا کرنے کا نام ہے دوسروں کا بھلا کرنے کا نام وہ اب کیا قریب اس نے بات سنائی اس کو لٹکانے لگے تو وہ جدہ جو جلاد تھا وہ لٹکانے لگا تو انسپیکٹر کہنے لگا اس کو رہنے دو مجھے پانسی دے دو وہ کہنے لگا نہیں تم ان دونوں کو رہنے دو جیلر کہنے لگا مجھے پانسی دے دو اب جب وہ سب لوگ کھڑے ہیں پانسی ہو رہی ہے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں جاجی صاحب بھی کھڑے تھے جاجی کہنے لگا تم تینوں چاروں کو رہنے دو مجھے لٹکا دو اس کی جگہ پہ لوگ رو رہے تڑپ رہے وہ بچے کے والدین بھی کھڑے تھے وہ سارے کھڑے تھے وہ جلاد جو پانسی دیا کرتا ہے جسے کبھی رحم نہیں آتا وہ رسی چھوڑ کے پیچھے ہو گیا لوگوں نے کہا تم کو پیچھے ہو گیا کہنے لگا اگر یہ مرے گا تو میں بھی مروں گا مجھے پانسی ملے گی تڑپ اٹھے سارے لوگ آنکھوں میں آنسو آئے جب سارے روئے تو بچے کا والد آگے بڑھ کے کہنے لگا کس ہمیں اللہ کی عزت کی اگر تیرا یہ رنگ ہے تو محمد عربی کا کیا رنگ ہوگا سلاللہ علیہ سب لوگ کلمہ پڑ گئے مسلمان ہو گئے